اسلام علیکم جی ایپسلوٹلی نوٹ کے بعد لیٹر دوسرا ایشو بن گیا ہے جو کہ اس وقت پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی تباہو برباد کر کے رکھنے کے طرف کیا گیا ایک اقدام نظر آتا ہے سفارتی سطح کے اوپر پاکستان کی ساری سفارتکاری جو ہے وہ واشنگٹن سے شروع ہو کے لندن میں ختم ہو جاتی ہے لندن کا چونکہ دنیا پہ اس طرح کا انفلنس رہا نہیں ہے اور بریکزٹ کے بعد تو بالکل بھی نہیں رہا تو اس کے بعد ہم یورپین یونین میں برطانیہ کی بنیاد پہ کھیلا کرتے تھے برطانیہ ہمارا کیس یورپین یونین اپ لیڈ کرتا تھا تو اب تو ہمارا وہ مطر جو ہے وہ خود ٹانگ کرا کے یورپین یونین سے بعد ہو گیا بریکزٹ کر گیا ہے تو اب تو ہمیں وہاں پہ دوست جھونڈنے میں کافی مشکل پیش آتی ہے اور دنیا کے لیے ہم نے رکھا ہوا تھا اور اس علاقے کے لیے اس خطے کے لیے ہم نے چائنہ بادر کو رکھا ہوا تھا ہماری ڈپلومیسی اس پہ جا کے ختم ہو جاتی تھی الحمدللہ تینوں ممالک جو ہیں ان کے ساتھ مہاتمہ نے تعلقات جو ہیں چوتر سالہ تاریخ کے نچلے ترین لیول پہ پہنچا دیئے ہیں لیکن آج میں نے باقی دو ممالک کا ذکر نہیں کرنا برطانیہ کے اندر اس وقت ترتھلی ہے جسے کہتے ہیں کھج چڑی ہوئی ہے اور ہلکا سا غصہ بھی ہے پہلا انہوں نے بونگی ہماری سے absolutely not کہہ کے جناب برطانیہ امریکہ اگر ہم سے بحری اڈے ہوائی اڈے مانگے گا بحری اڈےوں کی تو اس کو لوڑی کوئی نہیں ہے اس علاقے کے اندر اس کے دو بڑے اڈے ہیں لیکن اگر وہ اڈے مانگے گا تو ہم جو ہیں اس کو absolutely not کہہ دیں گے ٹھیک ہے امریکیوں نے کہا کہ یار مو دو کے رکھو مشرف ہمیں لکھ کے دے گیا ہوا ہے اندہ دوند اور ہم اسی معاہدہ کو continue کر رہے ہیں نہ مشرف صاحب کا میک میں کوئی اتراز ہے نہ ان کی باقیات کو کوئی اتراز ہے تو ہم وہی معاہدہ continue کر رہے ہیں جس کے تحت ہم فلانا فلانا بیس استعمال کر سکتے ہیں فلان کوریڈور استعمال کر سکتے ہیں تھوڑے کو بہت سمجھو خات کو تار سمجھو میرا بازو آج کل بڑا دردکار تھا میرا کوئی ارادہ نہیں لیکن بات تو communicate ہو گئی نا آپ کو تو وہ کری جا رہے ہیں انہوں نے کہا سر لوڑی کی ہے آپ سے مانے نہیں کہ مو تو توتے یہ اپنا مو ایک طرح جا کے نہیں مانگی ہم نے اور انہوں نے کہا کہ وہ جو arrangement تھا وہ جو agreement تھا اور ہماری طرف سے کہا گیا ہمارے ہماری طرف سے کہا گیا جی وہ understanding تھی چلیں ہماری طرف سے understanding اور امریکہ کی طرف سے agreement امریکہ کے پاس ویسے وہ لکھی شکل میں بھی موجود ہے اور پاکستانیوں کو تو خیر 1971 والا document آج تک نہیں دکھایا کسی نے کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا ہماری طرف سے وہ انڈیا نے کہیں دکھایا دکھایا جی لیکن ہمیں تو نہیں دکھایا گیا بلکہ وہ اس کے تحت وہ جب وہ عبدالقادر ملا اور دیگر لوگوں کو فانسیاں دی گئیں تو وہ وہاں سے آگئے وہ بچارے ہاتھ جو اٹھتے رہے کہ پیجن آپ کے پاس document ہے 100 document اس کے اندر لکھا گیا تھا کہ اس کی بنیاد کے اوپر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چلے گا اگر آپ وہ دے دیں تو ہم وہاں پہ پیش کر دیں ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کی جان بچیں نہیں دیا رہی انہوں نے ان کو بھی نہیں دیا بچاروں کو وہ لٹک گئے فانسیاں پہ تو خیر وہ موجود جب ہے وہ understanding ہمارے مطابق اور ان کے مطابق agreement تو وہ نیا agreement کیوں کریں گے وہ اسی agreement کو continue کریں گے یہ ویسے بھی زبردست کا ٹھنگا سر پہ بھائی جان آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ امریکہ کا ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ exist نہ بھی کرتا پھر بھی وہ کہے کہ میں نے آپ کی فضائی حدود استعمال کرنی ہے تو کیا پاکستان کی حکومت میں فرینکلی فیرلی کیا پاکستان کی حکومت کیا اس کے ادارے کسی کے اندر اتنا تپڑ ہیں کہ وہ کہے کہ ہم نے نہیں کرنے دینی یار ہم تو اپٹاباد میں جو ہمارے جہاز نہیں اڑے یا ہیلیکاپٹر نہیں اڑے یا ہمارے میزائل نہیں چلے یہ فلانا میزائل ہے اس کی یہ رینج ہوتی ہے یہ فلانا میزائل ہے وہ نہیں اڑے ہیلیکاپٹر کو گرانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تو کیوں نہیں اڑے وہ جی ہمارے جی وہ وہ جی فلانا جی ہم نے اٹلی کے ساتھ جائنٹ وینچر کر دیا ہے ہم دنیا کا جدید اتنے ڈار بنا رہے ہیں وہ جی اس رات سے ڈیر بند کر کے ستے سمجھ اس طرح کے لئے میں ایکسکیوزز پہ کوہن سے گئی نا آگے سے بھئی نہیں مارنا ہم نے امریکیوں کو تو وہ جب کہیں گے تو ٹھیک ہے میرا مطلب ہے یہ ہمیں اپنی نسل کو یہ کھول کے بتانا چاہیے یہ جو زید حامد اور یا مقبول جان نے جو نسل پیدا کر دی ہے نا بچاروں کو پتا ہے کچھ نہیں کہ ہماری اوقات بسات کیا ہے اس قطعے کے اندر اور وہ جناب نکلے ہوئے ہیں غزوہ ہند کے اوپر غزوہ تو وہ ہوتا ہے نا جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جان ان پر قربان انہوں نے بزاتے خود حصہ لیا ہو کہ غزوہ ہند کی کیا یہ جسٹیفکیشن دیتے ہوں گے دیتے ہیں ویسے کوئی نہ کوئی ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی جسٹیفکیشن تو وہ بچارے جو بچے ایک پوری نسل گمراہ کر دی ہیں انہوں نے بلکہ دو نسلیں گمراہ کر دی ہیں ان کو بتایا جائے کہ پائن ہماری کیا اوقات ہے اینی ہو وہ ہم نہیں کر سکتے جی وہ نہ نہیں کر سکتے محصوف نے absolutely not کہہ کے تو میڈیا کے اندر ہائپ لے لی ویسے by the way وہ کیا تھا وہ انٹرویو اگر میں آپ کو وہ انٹرویو یاد دلاؤں میں میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں سارا دن بیٹھ کے میڈیا دیکھتا رہتا ہوں گھر سے باہر نہیں نکلتا بچے نہیں نکلنے دیتے کہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے آپ کو کوئی مار جائے گا مار بھی جاتے ہیں لوگ اپنا عوصہ نکالتے ہیں اور مجھے پتا ہے وہ کنہوں نے بھیجے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہوتا رہتا ہے چلتی رہتی ہے محبت تو سارا دن بیٹھا ٹی وی سے کرول کرتا رہتا ہوں ایچ بیو کے اوپر چلتا ہے ایچ بیو جو ہے ایچ بیو ون ہو ایچ بیو ٹو ہو وہ انٹرٹینمنٹ کے کہنا ان کے اندر موویز چلتی ہیں موویز چلتی ہیں ان کے اوپر ٹھیک ہو گیا اور اس کے اوپر پیڈ کانٹینٹ چلتا ہے کیا آپ پیسے دیں کچھ بھی چلوا لیں آپ کہیں جناب میرے گھر کے باہر جو ہے نا وہ ایک خمبی ہوگی ہے اور کیا یونیک نسل کی خمبی ہے پچھلے دھائی ہزار سال کے اندر ایسی خمبی دنیا کے اوپر اوگی نہیں ہے یہ میں نے اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنوائی ہے اور یہ ڈاکومنٹری میں نے چلوانی ہے وہ کہیں گے پیان ایک منٹ کے اتنے پیسے ہوتے ہیں آدھے گھنٹے کے اتنے پیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک گھنٹے کے اتنے پیسے ہوتے ہیں آپ بتائیں آپ نے جو خمبی کے اوپر فلم چلوانی ہے یا وہ چیز چلوانی ہے یہ کتنے منٹ کی میں کہتا ہوں جی وہ چوبیس منٹ کے چھے منٹ کے مارے اشتہار ہوں گے چوبیس منٹ کے یہ ہوگی چوبیس منٹ کے آپ کیا دیں گے اس کا ایک ریٹ ہے میں وہ ریٹ دوں گا وہ چلوا لوں گا ٹھیک ہے یہ بات پہلے سمجھئے آپ انٹرویو کروایا گیا وہ نیوز چینل نہیں ہے وہ کرنٹ افیر کا چینل نہیں ہے اس کے اوپر ائر ٹائم خرید کے انٹرویو چلوا کے پاکستانی آرڈینس کو بتایا گیا کہ امریکی چینل ایچ بیو کے اوپر سمجھنے کی کوشش کرے اس پہ کارٹون چلتے ہیں تو وہ کارٹون والی فلمیں بھی چلتی ہیں اس کے اندر اس کے اوپر وہ انٹرویو چلوا گیا اور پاکستانی میڈیا کے اوپر اپسلوٹلی نال کا بھرد شروع کر دیا گیا وہ امریکی ظاہر ہے ان کے سفارت خانے والے بھیجتے ہیں انہیں ریپورٹ ایچ بیو کے اوپر انٹرویو کے اوپر ایچ بیو چلوا آ کے اور ہمیں نعرے مارا ان کو اس لیے تشویش ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے لیے سب سے زیادہ بفعود اگر پاکستان کے اندر لوگوں کے جاتے ہیں سویلین کے بھی بیوروکریسی کے بھی فوج کے بھی سٹوڈنٹ کے بھی سادزہ کے بھی صحافیوں کے بھی بقاعدہ لوگ منتخب کیے جاتے ہیں ہر سال یہ کرونا کی وجہ سے میرے خلق سلسلہ بند ہوا ہے ادروائز چالیس جنرلسٹوں کا ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے ہر سال امریکہ کی سہر کے لیے پورے ملک سے وہ جنرلسٹ منتخب کرتے ہیں میرے جیسے چند ایک بدنسیب لوگ ہوں گے ہم ان کی گوڈ بکس میں نہیں ہیں نا سر تو جو نہیں گئے ہوں گے باقی اس شہر کے اندر ہر وہ شخص جس کو پانچ سے آٹھ سال ہوا ہے میرا نام کوئی آٹھ دس پرتبہ گیا ہے ہر دفعہ وہ ہماری کالے اینج لائن مارتے سار یعنی ہمارے والے اور وہ ایک سیم پیج پہ ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ہے نا ایسے لائن مارتے تھے ٹھیک ہے بھائے یہاں کا سٹاف جو تھا وہ پہلے ہمارے سینئرز تھے پھر ہمارے کلیگ کے ہو گئے ملکل سٹاف جو ہوتا ہے انہوں نے ہر دفعہ نام کہنا اور اپنی طرف سے سان جتوانا اور پھر اس سال شرمیدہ ہوتے رہے نام سے یار وہ ہم نے تو بڑا بھیجا تھا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میں نے گئے یار مسئلہ پتہ کر رہا ہم مسئلہ دور کر لیتے ہیں ان کو کوئی شکواہ ہو گیا ہو گیا لیکن کوئی ایسا کو غلط لسٹ پہ نام چڑھا ہے کہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے سارے لوگ گئے ہیں میں نہیں گیا اور میرا نام وہاں تھے ہیڈ کوارٹر سے کٹتا رہا ہے خیر اس کو چھوڑیں اس بات کو پاکستان کا کوئی جنرلسٹ جو میٹر کرتا ہے آٹھ سے دس سال جس کی سٹیننگ ہے جنرلزم کے اندر وہ امریکہ سے ہو کے آیا ہے وہ اپنی گوڈ ویل جنریٹ کرتے ہیں لوگوں کے اندر ظاہر ہے جو امریکہ کے اندر رہ آئے گا اس کا نظام پڑھ آئے گا وہ آ کے جب بات کرے گا ایک تو وہ اس نظام کے بارے میں جو انٹشنٹ بولی جا رہی ہیں وہ کہے گا نہیں یار نہیں میں وہاں پہ ہو کے آئے ہوں یہ ہے اور دوسرا وہ یہ کرے گا کہ وہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ہوگا اس کو وہ مطلب ایک آپ سمجھیں امریکیوں کا سفیر بن جائے گا اس کو جا کے وہ چالیس دن کا جو ٹور کرائیں گے پورا واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس اور وہ سارے کچھ جگہیں پھروائیں گے اس کو جس سے امریکہ کی مائٹ نظر آتی ہو اس کی عظمت نظر آتی ہو تو وہ اس عظمت سے تھوڑا سا تو پریشان ہوگا نا واپس آگے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چوہتر سال سے یہ کام کری جا رہے ہیں ہر شعبے کے اندر اور یہ ایک وہاں پہ کھڑا ہو گیا absolutely not care کہ خیر بات بڑی لمبی ہو گئی اپنی کی بڑی لمبی ہو گئی حضور یہ جو انہوں نے خط کا تاثر دیا ہے اور اس کے بعد حقیقت ٹی وی سے لے کے اور ان کے جتنے بھی مین سٹریم میڈیا بول تک بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا یہ تک امریکہ ہے امریکہ وہ تاثر چلا گیا between the line یہ message communicate ہو گیا کہ یہ کام سارا امریکہ نے ڈالا ہے امریکہ امران خان کو نکالنا چاہ رہا ہے تو اس کے اوپر نا ہماری جو سینئر کلیگ ہیں بڑی محترم ہیں میرے لئے ذاتی طور پہ بھی ویسے بھی ان کے احترام ہوتا ہے ماریانا بابر صاحب ڈپلومیٹک کارسپونڈنٹ ہیں آپ نے اگر کوئی پڑھی لکھی چیز پڑھ نہیں ہونا اس کے ڈپلومیسی کے حوالے سے تو ان کی وال پہ چلے جائیں جو ان کا اپنے کلیگز کے ساتھ میں دیکھ رہا ہے نصر جوید اور ماریانا بابر جب گفتگو کر رہے ہوں گے تو آپ کو سننا چاہیے ٹھیک ہے آپ لرنڈ کریں گے ان سے تو اب دونوں کا ڈائیلاک چلا ہے اور انہوں نے اس امر کی نشان دیکھی کہ یہ میں جو پڑھ کے بغیر اینک کے جس نتیجے پہ پہنچا ہوں تو انہوں نے پوائنٹ آٹ کیا انہوں نے کہا جی پانچ مارچ کو امریکہ کی جو ائر فورس ہے اس کی پاکستان کی ائر فورس کے ساتھ مشترکہ کوئی انٹریکشن ہوتا ہے اور اس میں ڈپٹی ائر چیف پرسونل ائر مارشل زہد صاحب جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں اور سات مارچ کو وہ ہمیں تھریٹ کر دیتے ہیں چینج اس کا ٹھیک ہے اس کا چینج کا بات کر دیتے ہیں پھر اس کے اوپر نا روس کا ایک ریڈیو ہے اس کو بھی اس کی بھی جو ٹویٹ ہے اس کو بھی ری ٹویٹ کیا ہے ماریانا صاحبہ نے اس نے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت کا خیال ہے عمران حکومت کا خیال ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان میں حکومت تبدیل کرنا چاہتا ہے جبکہ امریکن کہتے ہیں کہ کینے گئے امریکن واقعی کینے گئے وہ ڈھونڈتے پھر یار یہ ہوا کہتے یہ سازش ہمارے گلے ایسی ڈالنے لگے ہیں جو ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم نے کیے تو اس کے اوپر جو ہے باریانا صاحبہ نے ویلاگ لمبا ہو رہا ہے میں لمبا کرنا نہیں چاہ رہا تھا انہوں نے یہ بھی کہا ہے ماریانا صاحبہ نے کہ یہ جو لیٹر یہ گورنمنٹ دعویٰ کر رہی ہے یہ پڑھا رہے گا پاکستان کے فرن آفیس میں اگلی گورنمنٹ آ کے اس کو بے انکاب کرے گی اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک فارورڈ ڈپلومیٹ کے طور پر پوائنٹ اوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیلیگرام اور تمام جو سائیفرز ہوتے ہوتی ہے جو آتے ہیں نا وہ پرائن منسٹر پریزیڈنٹ چیف آف آرمی سٹاف چیف آف جنرل سٹاف ڈی جی آئی ایس آئی ٹھیک ہے ان کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں نا سفارت خانے بھیجتے ہیں رپورٹس یہ ہیں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ان احدوں کے ساتھ لازمی شیئر کیے جاتے ہیں تو وہ کون سا تھریٹ ہے کہ نہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کو پتا چلا ہے نہ چیف آف جنرل سٹاف کو پتا چلا ہے نہ ڈی جی آئی ایس آئی کو پتا چلا ہے اور مہاتمہ کو پتا چلا گیا ہے کہ یہ میری گورنمنٹ تبدیل کرنے کا تھریٹ ہے کون سا وہ تھریٹ ہے اور بیسے بائی دوئے شیخ رشید پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے ایسا کوئی لیٹر نہیں پڑا ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو او آئی سی کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر جناب امریکہ کے ایک سینئر صفادکار کو ہم بلاتے ہیں اور پچیس کو وہ ہمارے اس میں شریک ہوتا ہے اور پبلیکلی ہم اس کا شکریہ دا بھی کرتے ہیں اور اس کو رخصت بھی کرتے ہیں تو کیا وہ چارج حکومت اوور تھرو کرنے کے تھریٹ کے بعد ہم نے اس کو بلایا تھا وہ سینئر امریکی ڈپلومیٹ کو کہ آ کے جناب آئی سی کے اندر شریک ہوں یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ماریانہ بابر اٹھا رہی ہیں بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ساؤتھ ایشیا انڈیکس نے جو ہے وہ روس کا اندر تاب کو پتا نا میڈیا سارا سرکاری ہوتا ہے اے ڈبلیو ٹوی ایوٹو میڈیا کوئی ریڈیو ہے اس کو کوٹ کر کے لکھا ہے یو ایس گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یو ایس گورنمنٹ خوش نہیں ہے یہ اس نے لکھا ہے اور اسے آپ رشیہ کا پروپیگنڈا بھی سمجھئے امریکی حکومت اس بات پہ خوش نہیں ہے پاکستان کے وزیراعظم سے کہ وہ امریکی پولیسیوں کو کھلے عام اور شدید ترین انداز کے اندر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اس خطے کے اندر اور پاکستان کو امریکن اثر سے پڑھے لے جانا چاہ رہے ہیں یہ رشین کا کہنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ رشیہ کے اندر نہ جینلیزم ہے نہ کیا ہے لیکن انہوں نے اس فساد کے اندر اپنا بے سورہ بھنگڑا ڈالنے کے ضرور کوشش کی ہے امریکہ نے اس پہ پریشان ہے پاکستان اور انہوں نے ہمارے ڈپلومیٹک سورسز کو ان افیشلی طلب کر کے کہا ہے کہ اے کی چولا مارندے ہو ٹھیک ہے اور ہمیں اس کا ثبوت دیں کہ ہم ساڑا بھی نہ آئے گا ہے بچ ٹھیک ہے کیونکہ گالیاں ساری ہمیں پڑھ رہی ہیں اور اس کی ایک تاریخ ہے امریکہ کو ایسا پوچھنا چاہیے اس کی ایک تاریخ ہے اور تاریخ کیوں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنا امریکہ کی اتنی انویسٹمنٹ کے باوجود وہ خانہ کعبہ کی جو ہوا تھا تو اسلام آباد میں امریکہ نے امبیسی کو آگ لگ گئی تھی سعودی عرب میں جہاں پہ وہ واقعہ ہوا تھا ٹھیک ہے ہمارے مقامات ہائے مقدسہ ہیں ہم اس کے بارے میں بڑے جذباتی ہیں لیکن سب سے پہلے سعودیوں کو یہ کام کرنا چاہیے تھا نا جی تو سعودی عرب میں نہیں ہوا اسلام آباد میں جناب امریکی کانسل خانے وہ جو انفرمیشن سینٹر تھا میرا خلال ان کا وہ بندی کر دیئے انہوں نے بڑا اچھا سسٹم ہوتا تھا وہاں سے بچوں کو کتابیں مل جایا کرتی تھیں مہنگی کتابیں جو تھیں وہ اس مطلب کے بچے پڑھ لیا کرتے تھے وہ امریکن انفرمیشن سینٹر تھا شاید اس طرح کا کچھ ہوتا تھا لاہور میں بھی ہوتا تھا اسلام آباد میں بھی ہوتا تھا تو وہ جو تھا نا جی اللہ آپ کا بھلا کرے یہ سب سے ٹھیک ہے تو یہ بھائی جن مجھے جس بات کا خدشہ تھا وہ ہو گیا اور انہوں نے بہت اس کا اظہار کیا ہے اور اسے طرح نیچ پیڑ کرائی ہے کہ کنے کی ہے کنے منگے نے جیسے انہوں نے پوچھا تھا نا اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب امریکہ تو اس پالیسی سے بائیڈن کے آنے کے بعد ویسے ہی بیک اوٹ کر گیا ہوا ہے کہ ہم رجیم چینج کی بات کریں بھلے ایران میں بھڑے روس میں ابھی پچھلے دنوں اس نے جا کے پولنڈ کے اندر بیان دیا اور پھر دفتر خارجہ کو فوراں وضاحت جاری کرنی پڑی کہ انہوں نے روس کے اندر رجیم چینج کی بات نہیں کی ان کو لیا گیا ہے غلط انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ہم رجیم چینج کرنے والی پالیسی نہیں رکھتے وہ کہنے ہم تو امریکہ اور ایران کے بارے میں ساری رسیہ اور ایران کے بارے میں یہ جس بات نہیں رکھتے تو پاکستان کے بارے میں کیا جس بات رکھیں گے جس کو ہم ابنڈنٹ کر چکے ہیں کہیں یہ ریجیکٹڈ بچے کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش تو نہیں ہے سوچیے اس کے اوپر اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ آپ کو آسانیہ تا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کریں